بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیرے ناظرین میں حکم محمد احمد اور آپ میرا یوڈیو چینل دیکھ رہے ہیں احمد ہری ٹیپس آج کی سوڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ایک اہم بات ایک اہم ایسا پوائنٹ جس سے آپ کا پھیرہ ہوا حمل ضائع بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو اس کو کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں آپ کے پھیرہ ہوئے حمل کو آج کی سوڈیو میں ہم یہی ڈسکس کریں گے یعنی کہ اگر آپ کی پیریڈ سائیکل تیس دن کی ہے تو آپ کے جو پہلے سات دن ہوں گے وہ آپ کی پیریڈز کے ہوں گے اس کے بعد سات دن بعد آپ کی تقریباً اوولیشن ہوگی اور اس کے بعد آپ کے جو اگلے سات دن ہیں وہ کتنے امپورٹنٹ ہیں آپ کے لئے اس میں آپ کو کونسی ایسی غلطیاں نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ کا ٹھہرا ہوا حمل ضائع ہو یا آپ کی ایمپلانٹیشن سکسیسفل ہو سکے آج کی سوڈیو میں ہم نے یہی سمجھنا ہے کہ سکسیسفل ایمپلانٹیشن کے لئے ہمیں کونسی غلطیوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے چلتے ہیں جی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ نے اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نوٹفکیشن کو آن کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نیکس وڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی اوولیشن ہو جاتی ہے فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی ایمپلانٹیشن سکسیسفل ہونا لازمی ہے تو سکسیسفل ایمپلانٹیشن کے لئے ہمیں کون کونسی چیزوں کی ضرورت ہوگی پہلے یہ ہے کہ آپ کو ہیوی ڈائٹس نہیں لینے چاہیے پیریڈ کے جو لاس دن ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو کچھ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں وہ نشانیاں میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں ہوئی ہیں وہ ویڈیو میں اوپر آئی بٹن میں بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا اگر آپ میں وہ نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں وہ اب نشانیوں کو دیکھیں اور اس کے بعد ایک تو آپ ملے نہیں اس کے بعد آپ ڈائٹس کا خیار رکھنا شروع کر دیں کہ ایسی غزائیں نہ لیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا ٹھہرا ہوا حمل وہ ضائع ہو جائے آپ کو اس طرح سے کیسے پتا چلے گا کہ میرا حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا آپ ان نشانیوں کو دیکھیں گا اور اس کے بعد پتا لگائے گا کہ آپ کا حمل ٹھہرا ہے یا نہیں ٹھہرا آپ نے کیا کرنا ہے زیادہ اچھل کود نہیں کرنی کیا ہوتا ہے یہ ایک چھوٹا سے ایمری ہوتا ہے جو انسانی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا لیکن جب آپ احتیاط نہیں کرتے جس طرح سے آپ اچھل کود کرتے ہو سیڑیوں کے اوپر چڑھتے ہو یا لمبا سفر کرتے ہو بائک کے اوپر بیٹھنے کے بعد جب آپ سفر کا احتمام کرتے ہو تو آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے کہ کیا واقعی مجھے زیادہ تیز بائک دوڑتے ہوئے اس طرح سے کچھ جھٹکے وغیرہ لگ سکتے ہیں جس سے میری امپلانٹیشن سکسیسول نہیں فیل ہو سکتی ہے وہ چھوٹا سے ایمری ہوتا ہے اگر وہ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو حرکات کی طرف لے کر جائیں گے یا ایسی غزائیں کھائیں گے جو بہت زیادہ حد سے زیادہ گرم ہوں گی تو وہ آپ کی امپلانٹیشن کو فیل کر دیں گے اور آپ کو پیریئرز آ جائیں گے اور آپ جو ہے ہم اندل نہیں ٹھہرا سکتے میں نے پچھلی وڈیو میں بھی یہی بتایا تھا کہ آپ کو انٹرکورس نہیں کرنا چاہیے انٹرکورس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جو پیریئرز کے لاسٹ ٹین ڈیز ہوتے ہیں یعنی کہ اکیس میں سے لے کر تیس میں دن کے اندر اندر اچھل کود نائچ سیڈیا پیو پر چڑھنا چاہیے اگر آپ ان چیزوں کو احتیاط سے لیں گے تو انچالا آپ کی امپلانٹیشن سکسیسفل ہو جائے گی اور آپ کا حمل ٹھہر جائے گا تینکس فر واشنگ احمدال ٹپس بس سلام